دوسری چیز جو مانگا جا رہا ہے میرے دین میں بصیرت میرے دین میں سمجھ سمجھداری بصیرت دین میں بصیرت امام نے کہا کہ دیکھو کہ دین کی بصیرت مانگو اللہ سے اس لیے کہ بصیرت بڑی اہمیت رکھتی ہے دین میں بصیرت ہونا سمجھداری کا ہونا ایسے نہ ہو کہ آپ کو ہر کوئی آئے آکر بھٹکا دیں ہر زمانے کا سامری آئے اور آکر جس طرح خوم میں موسیٰ کو بھٹکا دیا آکر ہمیں بھٹکا دیں بصیرت دینی ضروری ہے لازم ہے کہ دیکھو آج کا دن جو ہے پہلی ربیوثانی پہلی ربیوثانی تاریخ ہے قیام توابین کی توابین نے قیام کیا تھا کربلا کے بعد جو بہت سارے لوگ قیام کرے تو یہ توابین کا قیام کا آج آغاز ہوا ہے تاریخ ہے اس کی کہ آج کی دن انہوں نے قیام کیا تھا توابین کے گروہ کے جو صدر تھے سردار تھے ان کا نام تھا سلمان ابن سورد خزائی سلمان ابن سورد خزائی یہ توابین کے گروہ کے علم بردار تھے سردار تھے کہ ان کے پرشم کے نیچے چار ہزار افراد جمع ہو گئے اور انہوں نے اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا یہ توابین کا قیام تھا اور انہوں نے ایک توابین اس لئے کہا گیا کیونکہ انہوں نے یہ دغور کیا کہ انہوں نے کوتاہی کی کہ ہم کوفے میں موجود تھے ہم اہل بیت کے چاہنے والے تھے ہم شیعہ تھے مگر ہم کربلا میں نہیں پہنچ سکے اور امام کی مدد نہیں کر سکے تو انہوں نے توبہ کی کہ ہم نے کوتاہی کی ہے امام کے حق میں اس لئے کہ کوفے سے بہت سارے لوگ پہنچے مسلم ابن اوسجا پہنچے حبیبن مظاہر پہنچے پہنچ کر امام کی مدد کرے اور امام کے لئے اپنی جان کو نچھاور کرے مگر یہ دوسرے افراد تھے کوفے میں سلمان ابن سورد خزائی یہ شیعوں میں سے تھے اہل بیت کے شیعوں میں سے تھے اور انہیں کے پاس مسلم ابن اقیل آئے تھے آنے کے بعد انہیں کے گھر میں مسلم ابن اقیل جو ہے سارے کوفے والوں کو بلایا بلانے کے بعد بیت لی اور سلمان ابن سورد خزائی نے اپنے ہاتھوں سے خط لکھا اور سب سے امزا لی دستخط لی لے کر امام کو خط بھیجا کہ کوفہ تیار ہے آپ آ سکتے ہیں تو سلمان ابن سورد خزائی کوفے کے بڑے بزرگوں میں سے مانے جاتے تھے سلمان ابن سورد خزائی کوفے کے بزرگوں میں سے بس انہیں کی قول پر سارا کوفہ جان دینے کو تیار ہو جاتا تھا ایسی شخصیت تھی ایسی شخصیت مگر ازان اقرامی ایک مسئبت یہ تھی کہ سلمان ابن سورد خزائی میں بصیرت نہیں تھی بصیرت نہیں تھی اس لیے کہ سلمان ابن سورد خزائی جب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب آپ کی خلافت ظاہری کا زمانہ آیا اور آپ کے زمانے میں جو جنگ سفین جنگ جمل جو آپ کے مقابل میں آئی تو اس زمانے میں سلمان ابن سورد خزائی نے خاموشی اختیار کی خاموشی اختیار کی اور کوفے والوں کو کہا کہ بے طرفہ ہو جاؤ بے طرفہ ہو جاؤ اس لیے کہ یہاں پر مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے مسلمان کا خون بہن رہا ہے یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ حق اور باطل کے مقابل میں جنگ ہو رہی ہے اور حق کون ہے سلمان ابن سورد خزائی سمجھ نہیں سکے یہاں پر غلطی کی اس کے بعد جب یہ جنگیں ختم ہو گئی ختم ہونے کے بعد آئے مولا کائنات کے پاس انہوں نے بیعت کی بیعت کرنے کے بعد تو مولا نے کہا کہ سلمان سے سلمان کیا تم میرے حق کے بارے میں تم ہے تو کوئی تزلزل ہے تمہیں کوئی شک ہے تو سلمان ناراض ہو کر چلے گئے جانے کے بعد امام حسن مجتبہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو ایسا آپ کے بابا نے مجھ سے ایسا کہا درہالہ کہ میں آیا آپ کی حمایت کے لئے آ رہا ہوں میں ساتھ دے رہا ہوں پھر بھی آپ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں آپ دیکھیں مولا کائنات اپنا شیعہ سمجھتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ تمہیں تمہیں شک کیسے ہوا مگر اس کے باوجود بھی کیونکہ امام وقت تمبی کر رہا ہے تو بھی ان کو اعتراض ہو رہا ہے کہ امام مجھے تمبی کر رہے ہیں تمبی کر رہے ہیں یعنی وہ بتانا چاہتے تھے کہ میری حمایت آپ کے لئے خود ایک فائدہ مند ہے آپ مجھے کم سمجھ رہے ہیں میرے ساتھ ہزاروں افراد ہیں ہزار اقرامی ہمیشہ یاد رکھے اہل بیت کو ایسے افراد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ جو جتاتے ہیں سلیمار ابن سورد خزائی کہ ان میں بصیرت کی کمی تھی جب مسلم ابن عقیل کوفے میں آئے اور آنے کے بعد جب مسلم ابن عقیل نے کہ نائب امام تھے مسلم ابن عقیل کوفے میں مسلم ابن عقیل نے کہا کہ اس وقت ابن زیاد کچھ چند افراد کے ساتھ ہے اپنے خلے میں اور حانی ابن عروا کو یہ رفتار کر لیا ہے آؤ آ کر خلے پر حملہ کرتے ہیں اور حانی ابن عروا کو آزاد کراتے ہیں اور ابن زیاد کو ہم گرفتار کر لیتے ہیں تو یہاں پر سلیمار ابن سورد خزائی نے کہا مسلم ابن عقیل سے کہ مسلم تمہیں فقط اتنا ہی اختیار ہے کہ تم ہم سے بیعت لو تمہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ تلوار اٹھاؤ اور جنگ کرو تمہیں حق نہیں ہے تمہیں یہ حق نہیں ہے سلیمار ابن سورد خزائی نے مسلم ابن عقیل کو کہا مسلم نے کہا کہ میں نائب امام ہوں ہم نے مجھے مطلق اجازت دی ہے کہا نہیں ہم نہیں کہا ہم سبر کریں گے جب تک امام آئیں گے جب امام کہیں گے کہ تلوار نکلو تلوار اٹھائیں گے خوال امام ہمارے لئے حجت ہے مسلم تمہارا قول ہمارے لئے حجت نہیں ہے دیکھیں تاریخ میں سب سے پہلے یہ بات کس نے کہی تھی خوال امام ہمارے لئے حجت ہے کس نے کہا تھا یہ بات سلیمان ابن سورد خزائی مسلم کہتے گئے کہ میری بات سنو دیکھو ہم بنی حاشم کے ہیں ہم جانتے ہیں ہم بصیرت رکھتے ہیں کہ کس وقت کیا کرنا چاہیے مغسل مان ابن سورد خزائی نے کہا نہیں مسلم یہ تمہارا وظیفہ نہیں ہے جب ابن زیاد نے شورہ خازی کے ذریعے کہا کہ حانی ابن اروہ بلکل خیریت سے ہیں اور آپس میں گفتگو چل رہی ہے تو اس بات کے اوپر تو سارے کے سارے لوگ اتمنان کر لی کہیں کہ دیکھو اب تو بات ختم ہو گئی نا حانی ابن اروہ اور ابن زیاد درمیان اچھی گفتگو چل رہی ہے مسلم کہتے گئے کہ تم لوگ ان فاسق و فاجروں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں یعنی مجھ جیسے بنی حاشم کے اوپر اتمنان نہیں بھروسہ نہیں ہے ان فاسقوں بھروسہ ہیں اور نتیجے میں کیا ہوا نتیجے میں یہ ہوا کہ مسلم کوفے کی گلیوں میں اکیلا ہو گیا جنہاں مسلم ابن اقیل کوفے کے گلیوں میں اکیلے اب سارے شیعہ جو جنہوں نے ہزاروں افراد نے بیعت کی تھی وہ کہاں چلے گئے